موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم ام آباد ناظرین آپ سبی کا تہدیل سے استقبال ہے ہمارے بلکلی خاص پروگرام میں جس کا نام ہے سلسلے اشر مبشرہ ناظرین جیسا کہ آپ مسلسل ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ دس صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک ساتھ جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی یکے بعد دگرے ان کی سیرت ان کی شخصیت ان کے کردار ان کے آمال کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ عثمان بن افوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے چل رہی تھی اور کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی تھی ناظرین حضرت عثمان بن افوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کیسے بنایا گیا دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری ایام میں چھے لوگوں کو نامزد کیا تھا کہ ان چھے میں سے جسے مناسب سمجھا جائے مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امام بنا لیا جائے چنانچہ یہ چھے افراد پر مشتمل جو یہ کمیٹی تھی انہوں نے باہم مشورہ کر کے اور آپسی اتفاق کے بعد حضرت عثمان بن افوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امام بنایا جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا بڑے بڑے علاقے فتح کیے اسی طرح حضرت عثمان بن افوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں بڑے بڑے علاقے فتح کیے افوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوراسان فتح کیا گیا قبروس فتح کیا گیا اور بڑے بڑے علاقے فتح کیے گئے یہاں تک کہ حضرت عثمان من افوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پہلی مرتبہ بحری بیڑہ تیار کیا گیا اور اس بحری بیڑے کے ذریعے حملہ کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بشارتیں پوری ہوئیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور اچانک مسکراتے ہوئے اٹھے ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا آپ مسکراتے ہوئے اٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا میری امت کے کچھ افراد سمندر میں کشتی پر سوار ہیں اور اس شان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طرح بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس لیے میں مسکرا دیا انہوں نے کہا کہ ادھو اللہ این یجعلنی منہم کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتی منہم تم بھی ان کے ساتھ رہو گی تو پہلے مرتبہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بحری بیڑا تیار کیا گیا تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری ہوئی اور ام حرام یہ بھی کشتی پر سوار تھی اور ایک مقام پر جا کر یہ گر پڑی جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا یہ شہید ہو گئی حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کی ایک بڑی خدمت یہ کی گئی کہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو ایک لہجے کی کرت پر جمع کیا جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے علاقے فتح کیے گئے اور اسلام کی تعلیمات اور اسلام کا پیغام چہار سو عام ہونے لگا تو بہت سارے علاقوں میں لوگوں نے اپنے اپنے لہجے میں قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیا جو ایک طرح کا فتنہ تھا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی اور قرشی لہجے پر قرآن کریم کو جمع کیا اور ایک کام یہ کیا گیا جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھی گئی حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ان کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر جس کا استعمال کیا گیا تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں مسجد نبوی کی نہ صرف توسیح کی اسے بڑا کیا بلکہ اسے عالی شان بنایا اور اتنی خوبصورت بنائی کہ بعض صحابہ کو اعتراض بھی ہونے لگا کہ مسجد جو ہے یہ سادھی ہونی چاہیے حضرت عثمان منفران رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کے لئے گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا تو بہرحال یہ ان کا اپنا اجتحاد تھا انہوں نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی کو بڑی عالی شان اور بہت خوبصورت بنا دیا حضرت عثمان منفران رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں بغاوت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا یہ بغاوت کیوں کر شروع ہوا دو بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے ایک تو یہ کہ حضرت عثمان منفران رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑے نرم مزاج کے تھے اور یہ نرم مزاجی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سختی کے بعد آئی تھی تو بہت سارے جو دنیا دار تھے دنیا پرست تھے انہوں نے اس نرمی کا غلط فائدہ اٹھایا اور جو دوسری جو بنیادی اور اہم وجہ ہے وہ مجوسی سازش ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے ہی سے یہ سازشیں شروع ہو گئی تھی اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کرنے والا ایک مجوسی تھا تو یہ سازش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے ہی سے شروع ہو چکی تھی لیکن حضرت عثمان منفران رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں اس کی جڑے مزید مستحکم اور مضبوط ہو گئیں جب عبداللہ بن سبا مدینہ آ کر مسلمان کا ڈھونگ رچتا ہے اور چاروں طرف چل کر غلط افکار اور نظریات کو فیلاتا ہے لوگوں کو ورگلاتا ہے یہاں تک کی تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ مصر جاتا ہے شام جاتا ہے کوفہ جاتا ہے بسرا جاتا ہے اور سب کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور اہل بیعت کی آڑ میں حضرت عثمان منفران رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرتا ہے بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اس نے جالی خطوط تیار کیے مصر سے شام کی طرف روانہ کیے جاتے اور اس میں یہ لکھا ہوتا کہ آپ تو وہاں بڑے امن و امان کے ساتھ ہو ہم یہاں بہت پریشان ہیں مصر سے کوفہ جاتا کوفہ سے بسرا جاتا مختلف علاقوں میں جالی خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا اور سب میں یہی لکھا ہوتا آپ تو اپنے یہاں بڑے آرام و سکون کے ساتھ ہیں ہم یہاں بہت زیادہ پریشان ہیں یہاں تک کہ اس نے بغاوت کا ایسا ماحول پیدا کیا مصر کوفہ بسرا سے پوری جماعت تیار ہو گئی اور ان سب نے یہ ارادہ کیا کہ چل کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ حکومت چھوڑ دیں وہ آ کر مطالبہ کرنے لگے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی یہاں تک کہ مسجد نبوی کے اندر ان کا قبضہ ہو گیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو گھر میں محسور کر دیا گیا چالیس دین تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محسور ہیں قیدو بند کی زندگی گزار رہے ہیں نہ تو کھانا ہے نہ تو پانی ہے وہ حضرت عثمان بن عفان جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے بیرے رومہ کو خرید کر آزاد کر دیا تھا وہ عثمان بن عفان آج پانی کے لیے ترس رہا ہے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا چالیس دن ہو گیا اور جس حالت میں حضرت عثمان منفان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا حضرت عثمان منفان رضی اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں ان پر پے دھر پے جب حملہ کیا گیا تو خون کا چھیٹا قرآن کریم کی جس آیت پر پڑھتا ہے وہ آیت ہوتی ہے فَسَيَكْفِي قَهُمُ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان منفان رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت میں جتنے لوگ شریک رہے کسی کا انجام اچھا نہ ہوا آخرت میں تو ہوگا ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بترین موت دی ناظرین یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ آخر صحابہ نے حضرت عثمان منفان رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ کیوں نہ دیا اور یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے تو دیکھئے بات دراصل یہ ہے کہ وہ ایام وہ حج کے ایام تھے امہات المؤمنین اور جو صحابہ تھے وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے اور جو صحابہ مدینے میں باقی تھے انہوں نے بارہاں کوشش کی حضرت عثمان منفان رضی اللہ تعالیٰ سے بات کی لیکن حضرت عثمان منفان رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا حضرت عثمان منفان رضی اللہ تعالیٰ تنہا اپنی جان کی حفاظت کے لیے کئی لوگوں کی جان کو جوخم میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کا شر و فساد کا ماحول ہو فتنے کا ماحول ہو اور صحابہ آپس میں ایک دوسری کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں تو بہرحال اس طرح حضرت عثمان منفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور ان کی شہادت کے بعد تمام لوگوں کے اتفاق کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ اور مسلمانوں کا چوتھا امام بنایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی بھی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بعست نبوی یعنی جب آپ کو نبی بنایا گیا اس سے دس سال پہلے ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا عباس سے کہا چچا ابو طالب کثیر الایال ہیں ان کے پاس اولاد زیادہ ہیں ایک کی تربیت کی ذمہ داری آپ لے لیں ایک کی میں لے لیتا ہوں چنانچہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر کو لے لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا اور بچپن ہی سے اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی تربیت اور آپ کی صحبت میں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ جڑ گئے ابودر گفاری رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے ہیں نبوت کا جب آپ نے اعلان کیا تو ابودر گفاری رضی اللہ عنہ بنو گفار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ آئے چالیس دن ہو گئے وہ پریشان ہیں چالیس دن تک زمزم پی کر وہ زندگی گزار رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے وہ جا کر ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں حالات اچھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کراؤں گا اور آپ پیچھے آئیں اور جہاں مجھے خطرہ محسوس ہوگا میں یوں کھڑا ہو جاؤں گا کہ گویا میں پیشاب کے لیے کھڑا ہوں اور آپ آگے نکل جائیں تو اس طرح انہوں نے بچپن ہی میں یہ کردار ادا کیا اور اس طرح ابودر گفاری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجرت کا ارادہ کیا تو کہا کہ علی آج کی رات تم کو میرے بستر پر سونا ہوگا اور مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے تمہیں مدینہ کی طرف حجرت کرنا ہوگا قربان جائیے اس نوجوان کی حمد جوش ولولے اور جذبے پر کہ لب کو جنبش نہیں دیتے کہ آپ کے بستر پر سونے کا مطلب ہے موت کو دعوت دینا ایک ایسا بستر جو صبح تک مقتل میں تبدیل ہو سکتا علی رضی اللہ عنہ بے خوف و بے باگ اور بے ندر ہو کر سو جاتے ہیں اس کے بعد مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ کی طرف حجرت کرتے ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا يحبك الا مؤمن ولا يبغدك الا منافق کہ تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تم سے نفرت کرنے والا بغض رکھنے والا یہ منافق ہوگا گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت ہے اور آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ یہودیوں کا ایک قلعہ تھا جسے حسن نائم کہا جاتا ہے یہ فتح نہیں ہو رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہوں کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے صحابہ کہتے ہیں کہ رات بھر ہمیں نید نہیں آئی اس شوق میں کی آخر وہ خوش نصیب کون ہوگا وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس طرح تو بہت ساروں کے ساتھ معاملہ ہوگا لیکن اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہوگی یہ شرف کی بات ہوگی آخر وہ خوش نصیب کون ہوگا کہتے ہیں کہ رات بھر ہمیں نید نہیں آئی اور جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اینہ علی علی کہا ہے لوگوں نے کہا کہ انہیں آشوبے چشم لائک ہیں ان کی آنکھ بیمار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلایا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ میں لگائی جس سے وہ شفایاب ہو گئے اور ایسے شفایاب کی گویا انہیں کچھ ہوا ہی نہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا اور یہ نصیحت کی کہ فواللہ لَأَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا کہ اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے بھیج رہے ہیں جنگ کے لیے اور نصیحت اس انداز کی معلوم یہ ہوا کہ جنگ کا مطلب قتل و غارت گری نہیں ہے غزوِ طبوک کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرتِ حارون سے تشبیح دی اما ترضا ان تقون منی بمنزلت حارون مموسا دراصل غزوِ طبوک کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں چھوڑ دیا تھا لوگوں کی امامت کے لیے اور دیکھ بھال کے لیے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگ جہاد میں جا رہے ہیں جنگ میں جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی مجھے یہاں بچوں میں عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا تھا کہ اما ترضا ان تقون منی بمنزلت حارون مموسا کہ جس طرح حضرتِ موسا علیہ السلام کوہے تور پر گئے تھے تو حضرتِ حارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ کر گئے تھے اس طرح میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں ناظرین حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عابد و زاہد قسم کی انسان تھے بڑے نیک انسان تھے بڑے اللہ والے تھے اور وہ دنیا کے دھوکے میں آنے والے نہیں تھے اور بساوقات وہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ ارتحلتِ الدنیا مدبرا وارتحلتِ الآخرت مقبلا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا بَنُونَ فَقُونُوا مِنْ أَبْنَائِ الْآخرَ وَلَا تَقُونُوا مِنْ أَبْنَائِ الدُنیا کہ دیکھئے یہ دنیا پلٹ کر چلے جانے والی ہے آخرت تمہارے سامنے ہے اور دنیا میں دونوں کے پرستار ہیں دونوں کو چاہنے والے ہیں لہذا تم آخرت کو ترجیح دو آخرت کے لئے کوشش کرو اور دنیا کو چھوڑ دو ناظرین حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایک بڑا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ آدمی کسی بھی حالت میں ہو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور آپ کی چاہتوں کا خیال رکھنا چاہئے تسبیحِ فاطمی آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی چکی چلاتے ہوئے میرے ہاتھ میں چھالے آ گئے میرا ہاتھ زخم آلود ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی غلام دے دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری لختِ جگر ہمارے بعض صحابہ اتنے پریشان ہیں کہ ان کی حالت تم سے بھی زیادہ خراب ہے میں ان کی مدد نہیں کر سکتا تو پھر تمہاری مدد کہاں سے کر سکتا ہوں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک وظیفہ بتایا اور کہا کہ جب بھی سونے کا ارادہ کرو تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر اس وظیفے کا احتمام کر لیا کرو تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا اس لیے اسے تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے وہ اس کا بڑا احتمام کیا کرتے تھے ہمیشہ سونے سے پہلے اس کا احتمام کیا کرتے تھے جنگِ صفین کے موقع سے کسی نے ان سے سوال کیا کیا صفین کی رات بھی تم نے اس کا احتمام کیا انہوں نے کہا جی ہاں صفین کی رات بھی میں نے اس کا احتمام کیا صفین کی رات جو مصیبتوں والی رات تھی صحابہ صحابہ کے خلاف تلوار لے کر کھڑے تھے جنگ کا ماحول تھا ایسی حالت میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس تسبیح کا احتمام کیا ہمارے زندگی میں ذرا الجھن آ جائے آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور ایسا پریشان ہوتا کہ آدمی اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ جو فرائض ہیں جو اہم ہیں جو واجبات ہیں آدمی ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا پیغام اور کتنا بڑا درس ہمارے لئے موجود ہے کہ صفین کی رات صحابہ صحابہ کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہیں جنگ کا ماحول ہے اور ایسے مشکل ترین حالات میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا احتمام کیا اور احتمام کرنے کے بعد وہ سوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بہت بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ گم ہو گئی اور وہ ایک نصرانی کو ملی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا کہا یہ تو میری ہے اس نے کہا نہیں یہ میری ہے میں نہیں دے سکتا ہوں چنانچہ یہ معاملہ عدالت میں پہنچا اور اس وقت عدالت میں مسلمانوں کے ایک بہت بڑے قاضی قاضی شرح رحمت اللہ علیہ تھے کہ جب وہ فیصلے کے لئے بیٹھتے تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے یہ معاملہ ان کے پاس پہنچا ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف ایک نصرانی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دعویٰ عنہ یہ ہے کہ یہ زرہ میری ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے یہ زرہ میری ہے قاضی شرح رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ علی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے میں نے آپ ہی سے سن رکھا ہے کہ جو دعویٰ کرنا ہوتا ہے ثبوت اسے پیش کرنا ہوتا ہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ زرہ تمہاری ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ایک گواہ تو میرا بیٹا حسن ہے اور دوسرا گواہ میرا غلام کمبر ہے قادر شریح رحمت اللہ علی نے کہا کہ تمہارے غلام کی گواہی تو قبول کی جاتی ہے لیکن تمہارے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی لہذا چونکہ تمہارے پاس گواہ مکمل نہیں ہے اس لیے تمہارے حق میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ فیصلہ اس نصرانی کے حق میں سنا دیا جاتا ہے آپ سوچیں حاکم وقت ہیں خلیفے وقت ہیں ایک بڑے علاقے پر ان کی حکومت ہے عدالت ان کی ہے قاضی اپنا ان کا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عدل و انصاف کا یہ پیمانہ اور عدل و انصاف کا یہ میار کہ کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہو وہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا وہ نصرانی اتنا متاثر ہوتا ہے عدل و انصاف کا یہ ماحول دیکھ کر اور عدل و انصاف کا یہ پیمانہ دیکھ کر اتنا متاثر ہوتا کہ فوراں مسلمان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دراصل یہ میری نہیں ہے یہ آپ ہی کی ہے آپ اسے لے لیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی چونکہ وہ اسلام قبول کر لیا تھا اس لیے آپ نے اسے حدیعے میں دے دیا ناظرین دیکھیں ہمارے لئے یہ کتنا بڑا درس اور کتنا بڑا پیغام موجود ہے کہ ہمارے یہاں جو بڑا ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ ہمیشہ لوگوں پر ظلم کیا کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنی ذات کو آگے رکھتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے آپ دیکھیں کہ عدل و انصاف کا کیا میعار تھا اور کیا پیمانہ تھا کہ حاکم وقت ہیں خلیفے وقت ہیں عدالت ان کی اپنی ہے قاضی ان کا اپنا ہے لیکن چونکہ گواہ ناکس ہے اس لیے ان کے حق میں فیصلہ نہیں سنایا گیا آپ اس واقعے کو سامنے رکھیں اور ہمارے ملک میں اور ہمارے سماج میں جو کچھ چل رہا ہے جس طرح ظلم و زیادتی ہوتی ہے نائنصافی ہوتی ہے لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے آپ اسے دیکھیں ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ان واقعات سے سبق حاصل کریں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے اخلاق کو پیدا کریں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے کردار کو اپنائیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سماج میں ایسا ماحول ہو ہمارے سماج میں ہمارے اپنے درمیان ایسی ایمانداری ہو ایسا اسلام ہو ایسا ایمان ہو اور ہماری اپنی زندگی ایسی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبوں کو صحابہ جیسی زندگی نصیب فرما رب العالمین ہم تمام کو صحابہ جیسی کردار اور صحابہ جیسی اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما ناظرین اس نشست کا وقت چونکہ یہیں پر ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی